اگر آپ کو یوٹیوب کیونل دکٹر تسورالی محمد توڑی ایر آر این آدھر سیریز آر ایر آئی سیرز آر ایر آج کے پارٹ میں ہم سیونٹی ایم سی کیوز کریں گے تو چلیے ایم سی کیوز کے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں آج کے سیشن میں سب سے پہلا ایم سی کیوز کونسا ہے کہ ڈیش اس سیٹ تو بی دہ بورڈر لائن بیٹوین لیونگ اینڈ نون لیونگ کس چیز کو ہم لیونگ اور نان لیونگ کے درمیان لے کر آتے ہیں تو یاد رکھیں وہ وائرس ہوتا ہے کیونکہ وائرس کے پاس اسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اس کو لیونگ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو نان لیونگ بھی کہا جا سکتا ہے تو یہ بائیڈر لائن ٹھیک ہے یعنی لیونگ اور نان لیونگ کے بیچ میں آتا ہے The virus that become integrated into the host cell genome is called اب ایسا وائرس جو بیٹی رہا کے جو DNA ہے ٹھیک ہے یا RNA اس میں گھز جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں temperate Unenveloped plus strand virus directly act as جو Unenveloped plus strand Unenveloped کا تو کوئی چکر نہیں ہے لیکن RNA plus strand ہے یا minus strand اگر place strand ہے تو وہ directly messenger RNA کے طور پر roll play کرے گا اگر plus strand نہیں ہے minus strand ہے تو پھر اس کو plus strand بننا پڑے گا پہلے صرف وہ messenger RNA کے طرح role play کر کھٹے گا The empty capsid of the phage is leftist جو capsid virus کا ہوتا ہے جب وہ virus کسی بیٹی رہا کے اندر جاتا ہے یا host کے اندر جاتا ہے تو اس کا دوسری جو بھی body ہوتی ہو وہ باہر سوڑ کر وہ صرف اور صرف اپنا genome inject کرتا ہے جو باہر چیز بچ جاتی ہے جو بھی اس کو ان کیا کہتے ہیں ghost کہتے ہیں for example ہمارے پاس یہ ایک bacteria آئے ٹھیک ہے یہ ایک virus اس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے virus میں یہ ہمارے پاس genome ہے ٹھیک ہے تو صرف اور صرف یہ genome اندر آئے گا باقی جو ہے باہر ہی رہ جائے گا کونسا جو سارا کا سارا genome کے علاوہ جو بھی باہر بچ گیا اس کو ہم کیا کہیں گے ghost کہیں گے new vaccine for hepatitis b have been introduced by following dna technique جو نئی vaccine بنائے جا رہا ہے hepatitis b کی dna technique کون سی استعمال کی جاتی ہے تو یاد رکھیں اس کو recombinant technique کو استعمال کیا جاتا ہے recombinant technique ac ہے جس میں ہم نیکلو ٹائرز کو arrangement دے کر particular sequence بناتے ہیں جس کی مدد سے ہم vaccine بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں particular sequence بنائیں گے ٹھیک ہے proteins and nucleotides of degraded dna of the cell are used to make copies of the ٹھیک ہے دیکھیں proteins کو بھی استعمال کرتے ہیں اور nucleotides of degraded dna یعنی ایسا dna جس کو breakup کیا گیا اور جس کو ٹکڑوں میں بانٹیا گیا ہو تو وہ dna کے ٹکڑے بھی استعمال ہوتے ہیں اور proteins بھی استعمال ہوتے ہیں کس چیز کی کاپی بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ ہم کیا کرتے ہیں جو phage genome آتا ہے نی جو وائرس کا genome وہ ان کو آ کر dna کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور proteins بھی بیکٹیریاک استعمال کرتا ہے اپنی کاپیز بنانے کے لئے ربیز اس کازڈ وائر ربیز کون کراتا ہے یہ ہمارے پاس ربیو وائرس کراتا ہے اچھا ربیز میں جب ہمارے پاس ڈاگ بائٹ کرتا ہے تو اس میں وہ جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ پانی سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے ہائیڈرو فوبیا اس کو ہو جا دی ہے بیکٹیرو فیج آر امنگ موسٹ کمپلیکس ہیں بیکٹیرو فیج جو ہیں موسٹ کمپلیکس کیا ہیں تو بیکٹیرو فیج آر دی وائرس ہیں اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سمٹم لیس ہے یعنی ان کے پاس ڈیزیز تو ہوتی ہے بگر ان کے پاس کوئی نشان ہی نہیں جسے اس کے پاس ڈیزیز تو آ چکا ہے ٹھیک ہے مگر کوئی بھی سمٹم نہیں ہے تو ایسے بندوں کو ہم کیا کہتے ہیں کیریئر کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یاد رکھیں جن کے پاس ڈیزیز کا رسے سو جین ہوتا ہے اس کو بھی ہم کیریئر کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس کلر بلائنڈ نیس ہے ٹھیک ہے کسی کے بعد سے کیپٹل سی کسی کے پاس سمال سی اگر سمال سی ہے تو یاد رکھیں اس کو ہم کیا کہیں گے کیریئر کہیں گے اب جب لائٹک سائیکل وائرس اپنا چلاتا ہے تو بیکٹیرل سیل مر جاتا ہے کیوں مر جاتا ہے تو یاد رکھیں جب وہ جو وائرس ہوتے ہیں وہ اندر سے برسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بیکٹیرل سیل جو ہوتا ہے وہ اس کی موت ہو جاتی سپوس کریں یہ ہمارے پاس بیکٹیرل سیل ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے کون برن گئے ہیں وائرس بن گئے اب یہ وائرس جب باہر جائیں گے ٹھیک ہو تو جانے سے یہ سیل وال ان کی پھر جائے گی بیکٹیرہ کی تو وہ دیت ہو جائے گی وائرس دیٹ یوز بوٹھ موڈ آف ریپرادکشن ویڈن دے بیکٹیرم اب ایسا بیکٹیرم جو لائٹنگ سائیکل اور لائزو جینک سائیکل دونوں کر سکتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیمپریٹ وائرس کہتے ہیں لائزو جینک سائیکل رپلیکٹ وائرل جینوم ویڈاوٹ جو لائزو جینک سائیکل چلتا ہے تو اس میں بیکٹیرہ میں جو وائرس کا جینوم آتا ہے تو وہ ڈین اے کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس طرح سے وہ ہوسٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے بیکٹیرہ بیکٹیرہ کا یہ ہے ہمارے پاس وائرس ٹھیک ہے وائرس کا یہ جینوم ہے اب کیا ہوگا جب یہ جینوم اندر آئے گا تو یہ ہے ہمارے پاس فار ایگزمپل بیکٹیرہ کا جینوم اس کے ساتھ یہ مل جائے گا کس کا جینوم وائرس کا جینوم تو جیسے یہ بیکٹیرہ ریپلیکیٹ کرے گا تو یہ پورا کا پورا جینوم میں بیکٹیرہ اور وائرس دونوں کا ریپلیکیٹ ہوتا رہے گا اس کو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اس بیکٹیرہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو جن ایک سائیکل ہے وہ چلتی رہتی ہے جو ریپڈو وائرس ہوتا ہے وہ ہیمن میں بھی ڈیزیز کر رہا سکتا ہے پلانس میں بھی اور ارثرو پوڈا میں بھی ڈیزیز کرا سکتا ہے تو ڈبل اسٹرینڈ آر اینے وائرس آر جو ڈبل اسٹرینڈ آر اینے اس کو کہتے ہیں ریو وائرس میں نے اس کو یاد کیا شارٹ کر کے کہ ریو فار ہی آپ نے دیکھی ہوگی ٹھیک ہے جو ریو بسکٹس ہوتے ہیں ریو بسکٹس میں ہمارے پاس دو بسکٹ ہوتے ہیں اور بیکٹی میں ملائی لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی کیا ہے ریو مینز آر اینے اور آر اینے میں بھی آر تو اس طرح سے ریو وائرس آر اینے اور ڈبل اسٹرینڈ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ یاد سکتے ہیں کہ ڈبل بسکٹس میں ڈبل اسٹرینڈ جب لائزوجینک سائیکل چلتی ہے تو وائرل جو ڈی اینے ہوتا ہے وہ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے بیکٹی دل ڈی اینے میں کتنی ٹائم کے لیے تھوڑے سائے ٹائم کے لیے یعنی دیکھیں یہ ہمارے پاس بیکٹیریا ہے اس بیکٹیریا میں یہ ہمارے پاس فار ایگزمپل بیکٹیریا کا اپنا جینوم اور یہ اپنا اس وائرس کا جینوم ٹھیک ہے تو یہ مقصود ٹائم کے لیے ہوتا ہے جب ان کے پاس الٹرابائلیٹ ریڈی ایشن یا اس کو جو کوئی بھی ایسا چیز ہائی ٹیمپلیچر وگر آ جائے گا تو لائیٹیک یہ جو لائزوجینک سائیکل ہے وہ لائیٹیک سائیکل میں بن سکتا ہے تو ڈیفنیٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے فار ایور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ ریڈی ایشن اگر جب آئیں گی تو یہ لائیٹیک سائیکل میں تبدیل ہو جائے گا اچھا ایڈز کیسے فیلتی ہے ٹھیک ہے بلڈ کے ذریعے ایڈز کیسے فیلتی ہے تو یاد رکھیں کی وجہ سے جو ایڈز ہے وہ موسٹ ایمپانلی ذریعہ ہے ٹرانسفر ہونے کے لیے آپ کسی بندے کو سائی بھی ہو گئی ہے اس کو بخار بھی ہے اس کا لیور کی سائز بھی بڑھ گئی ہے اور اس کو ایبڈامل میں پین بھی رہتا ہے تو یہ ساری سائنس کس چیز کی ہیں تو یاد رکھیں یہ ہیپاٹیٹس کی سائنس ہے کیونکہ جس بندے کو ہیپاٹیٹس ہو جاتی ہے تو اس کو جنگس بھی ہوتی ہے سیور بھی ہوتا ہے لیور انلاجیمنٹ بھی ہوتا ہے اور پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے فیج آفٹر انکورپوریٹنگ اٹس ڈین انٹو ہوسٹ سیل اس کال دے تو جب اپنا بیکٹیریا کا ڈین انے اور وائرس کا ڈین انے آپس میں مل جاتا ہے تو اس چیز کو ہم چاہ کرتے ہیں پرو فیج کہتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ بیکٹیریا بیکٹیریا کے یہ اپنا جینوم ٹھیک ہے اس کے جینوم کے ساتھ ساتھ سے یہ اس کے ساتھ اٹیج ہوگا ہے اس سے وائرس کا جینوم تو آپس میں ملتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم چاہ کرتے ہیں پرو فیج کہتے ہیں اور یہ ایم سی کی بھی آتا ہے کہ پرو فیج اسٹیج جو ہے وہ لائٹیک سیکل میں پائی جاتی ہے یا لائزوجینک وہ لائزوجینک سیکل میں پائی جاتی ہے فالونگ ڈرگ انہیبیٹ ایش آئیوی رپرادکشن انہوسٹ کون سی ڈرگ استعمال ہوتی ہے ایش آئیوی کو روکنے کے لیے یہ مکمل تو روک نہیں سکتی مگر کچھ حد تک وہ اس کو روک سکتی ہے تو ازائیڈو تھائیمیڈین کا شار فارم یہ اس کا فل فارم اور زائیڈو بیوڈائن یہ تینوں ڈرگز یوسفل ہوتی ہیں ایش آئیوی کو روکنے کے لیے پلانس ارثروپورٹس ان ویٹی بریٹس آر انفیکٹنگ ٹھیک ہے ان کو کون سا وائرس ہی جو پلانس کو بھی ارثروپورٹا اور ویٹی بریٹ تینوں کو افیکٹ کر سکتا ہے تو یاد رکھیں اس کو کیا کہیں گے پرو فیج فارم اب میں آپ کو ایک سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس بیکٹی ریاں ہیں ٹھیک ہے یہ بیکٹی ریاں اس میں اپنا جینوم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وائرس کا بھی جینوم ہی اب یہ یہ ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہی یہ ڈیوائیڈ ہوگا تو اس سے دو بیکٹی ریاں بنیں گے ٹھیک ہے یہ دو بیکٹی ریاں بنیں گے اب دونوں کا جینوم جب دیکھیں گے تو اس میں اپنا جینوم بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے اس وائرس کا جینوم بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اسی میں کر رہا ہے کہ a single infected cell یہ infected cell ہے give rise to a number of bacterium یہ دو بیکٹی ریاں بناتا ہے تو بیکٹی ریاں میں carrying the virus ٹھیک ہے تو یہ وائرس کا جینوم بھی اس میں موجود ہے اور بیکٹی ریاں کا اپنا جینوم بھی موجود ہے تو اس stage کو کیا کہتے ہیں پرو فیج کہتے ہیں جب دو مختلف اسپشی کا اپس میں جین ملا ہوا ہو پرو فیج that lie in the host اب جو پرو فیج ہوتا ہے وہ ہوسٹ میں lie کرتا ہے موجود ہوتا ہے کس فیج میں ہوتا ہے inactive ٹھیک ہے یعنی ہوسٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اسی لیے اس کو ہم inactive فیج کرتے ہیں البتہ یہ کبھی بھی radiation وغیرہ یا high temperature کی مدد سے یہ inactive سے active بن سکتا ہے مگر وہ پرو فیج فرم نہیں رہے گا because glycoprotein of HIV bind specific اب HIV جو ہوتا ہے وائرس سے اس کے special جو ہوتی ہیں وہ site ہوتی ہیں ٹھیک ہے glycoprotein کی بنے ہوئی ہوتی ہیں تو وہ کس چیز specific receptors سے وہ bind ہوتی ہیں ٹھیک ہے HIV سارج باری میں نہیں فیلتا جہاں پر اس کے receptors ہوں گے وہاں پر HIV جا سکتا ہے ورنہ وہ HIV نہیں فیلتا فالنگ وائرس are infectious circular molecule of RNA اب کون سے ہیں جو صرف RNA کے molecule ہیں جو infect کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وائر وائر کرتے ہیں اور پریون اس کی اس کو کہتے ہیں صرف protein جو ہو وائرس کی وہ infectious ہو اس کو کہتے ہیں پریون جب جینوم ہو تو اس کو وائر وائر کرتے ہیں in lysogenic cycle the prophage give rise to active phase اب جب lysogenic cycle سے lytic cycle بنے گا تو وہ کیا کرے گا وہ bacterial cell کی death کرائے لائس لائس means death ہے یہ تو وہ breakdown کرائے جب وہ active ہو جائے گا جب inactive ہو رہے گا تو وہ prophage stage میں ہو گا اور bacterial cell کو نقصان پہنچانے شروع کر دے گا lysogenic cycle self destruction is followed by the release of اب ہمارے پاس lysogenic cycle میں self destruction ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے وہ release of infectious phage particle جب ہمارے پاس وہ وائرس کا genome اس سے الگ ہو فار اگزمپل یہ ہمارے پاس بیکٹی جائے یہ اپنا genome یہ اس کا virus کا genome جب virus کا genome اس سے الگ ہوگا اس سے separate بن جائے گا تو پھر یہ لائٹک cycle ہوگا اور اس کو دیل وال کو ڈسٹوائی کرے گا جنیٹک material of virus is found in جو virus کا genetic material ہوتا ہے وہ اس کے head میں پایا جاتا ہے یعنی اس کے سر میں پایا جاتا ہے following factors can switch the virus from lyso genetic to lighted cycle کون سی یہاں پر ایک سی چیز جو lyso genetic cycle کو lighted cycle میں تبدیل کر سکتا ہے ریڈیشن اور chemicals دونوں کر سکتے ہیں viral disease of the plant can be prevented by breeding genetic varieties of crop data resistance to virus اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی plant ہے اس کو disease لگ جاتی ہے تو اس کے بیچ plant میں اس سے کچھ plants لگائیں گے جو اس وائرس کو resistance create کر سکتے ہیں تو وہ وائرس اتنا فیل نہیں سکے گا اس کی دیت ہو جائے گی تو اس کو کر رکھنے والے ہوں یہ تینوں جو animals ہیں وہ ربیس کو پھیلاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ریبڈو وائرس پایا جاتا ہے اب اس میں یہ کر آئے کہ جو AIDS بیماری آ چکی ہے سنڈروم آ چکا ہے اس کی treatment یعنی اس کا علاج اور اس کا احتیاط پہ ہے اب تک کوئی اس میں حاصلات مستقل طور پر نہیں ہوئی بلکل انیش پہ اس کا مکمل علاج اور احتیاط کے لئے مکمل طور پر خاتمے کے لئے ہمیں بڑی بھاری رقم چاہیے ہیوی فنانشنل انویسمنٹ ہمیں چاہیے جب ہوسٹ میں بیکٹیرو فیج کیا انجیکٹ دی نیم بھیجتا ہے جو وہاں پر لائٹک یا لائزو جینک سیکل چلا سکتا ہے پالوئنگ وائرس لیک کیپسیڈ ان میں سے کس کے پاس کیپسیڈ نہیں ہوتا ہے وائر وائر میں یاد رکھیں صرف اور صرف دی نی یا آر این ہوتا ہے جو انفیقش ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں ہوتی جو پاکستان لیس ڈیولپ دے اس طرح سے وہاں پر پولیو عام طور پر پایا جاتا ہے ہر گاؤں میں آپ پولیو عام مریض مل جائے گا جب کسی بندے کو ایڈ ہوتی ہے تو اس کا تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو ایش آئیوی وائرس ہوتا ہے وہ ہمارے ہیلپر ٹی سیلز کو ختم کر دیتا ہے تو اس طرح سے ہمارا ایم سیسٹم ویک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے باقی جو بیٹری وائرس ہوتے ہیں وہ آسان اسے حملہ کر کے ہمیں پئی ڈیزیز دے سکتے ہیں جب یہاں پر دیکھیں جب وہ جو ترقی آفتہ ملک ہیں ان میں جو پولیو ہے وہ ان ڈر کن ٹرول ہے ٹھیک وہ کامن نہیں وہ آم طور بر نہیں پائی جاتا بلکہ اب تو کافی ترقی آفتہ ملکوں سے پولیو ختم ہو چکا ہے ہیپایڈیٹر سی پاس ہیپایڈیٹر سی جو ہوتی ہے وہ مدر سے اپنے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے یہ جیس میو دو دیس میں میک آیا تھا جو فیج وائرس آتا ہے وہ کس انزائم کی پرپیرشن کا حکم دیتا ہے یاد رکھیں وہ لائسوزائم کا حکم دیتا ہے لائسوزائم کا جیسے حکم دے گا تو لائسوزائم بیٹی رکھیں سیل وال کو توڑ دے گا تو بیٹی رل کی ڈیت ہو جائے گی ایرس can be سپریڈ بائی یوز آف ان اس ٹرل آیز ہے ایرس کو کس طرح سے فیل آیا جا سکتا ہے کس طرح سے وہ فیل تی ہے تو یاد رکھیں سرنجز اور نیڈل سے دونوں سے وہ فیل تی ہے کیونکہ دونوں کو بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے ایک بندے کے لیے ایک سرنجز ہو دوسرے بندے کے لیے دوسری سرنجز اگر وہ ہی اٹھا کر اس دوسرے بندے کو بھی لگائیں گے پہلے بندے کو خدا نہ خاص تھی تو دوسرے کو بھی ایرز ہو جائے گی یہاں تو ان کو اسٹریلائز کرنا پڑے گا یعنی ان کو دھونا پڑے گا باقاعدہ یہ گاما اسٹریلائز ہوتے ہیں اس طرح ایسے نہیں کہ پانی میں دھوکر آپ سرنجز اور نیڈلز چلاتے رہیں گے نہیں ہوگا اسے جو بیکٹیرہ کے اندر جو ہمارے پاس اپنا جینوم پھر اس کے ساتھ وائرس کا جینوم پایا جاتا ہے وہ خاموش رہتا ہے وہ کوئی چھہر شاہ نہیں کرتا ہل بتا اس کو ہم جب چھیڑیں گے اور اس کو کیمیکل اور ریڈیشن دیں گے تو پھر یہ لائٹک سیکل چلانا شروع کرے گا ریڈو وائرس آر ان ان وائرس پلس سٹین آر این وائرس ریڈو وائرس یاد رکھیں آر این وائرس اور پاکس وائرس بھی آر این وائرس ہے ہیلیکل وائرس ہے اپیرنس لائک جو ہیلیکل یعنی جو دھاگے کی طرح جو ہی جو اپیرنس ہوتی ہو وہ تھریڈ لائک اپیرنس ہوتی ہے ہیلیکل وائرس کچھ اپیرنس اس طرح سے دیکھتا ہے ٹھیک یہ تھوڑ اسی turn آؤٹ اس میں irregular توبے کو جو لیز تھے اس کو جو توبے کو وائرس لگا تھا اس میں جو اس کی حالت ہو جا رہی تھی وہ اس میں irregular appearance ڈارٹیڈ دے رہی تھے اس کو کہتے موزیک ڈیو ویکسین فار ہیپاڈیٹس بی ہیز بن پروڈیوز بائی ریکامبین ٹھیک وہ اچھا گرمیوں کے موسم میں اچھی بات ہے اچھا جب گرمیوں کے موسم میں بیٹھ ہم اپنا پورا کمرہ بند کر دیتے ہیں ٹھیک تو اس طرح سے انویلپ یعنی بند اور اے سی اے سی میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ آر این وائرس ہیں اور انویلپ دے پلس اسٹین ڈی اے نے اب جو رینو وائرس ہوتے ہیں وہ اپنے اندر موٹیشن لے کر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا جینیٹک میک اپ جو کسی سے ملتا جلتا نہیں اسی لئے ہم کو ویکسین بنانے میں بہت مشکل ہو رہی ہے ان کا جو جینیٹک میک اپ ہوتا ہے وہ یعنی کولڈ کی بلکل ویکسین بنا چکے ہوتے مگر آج تک دنیا میں کولڈ کا علاج کہیں پر بھی نہیں ہے ہیپاٹیٹس بی ویکسین آر 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 اپ گریٹ ایمپورٹنس فار دوز ہو رکوائر فری پوائنٹ بیلیٹ ٹرانسویون فار اگزمپل ہمارے پاس یہ بندہ ہمارے پاس دوسرا بندہ ہے تو یہ بندہ اس کو بلک دے رہا ہے جب اس کو بلک دے گا اور اگزمپل فار اگزمپل اس کو ہیپاٹیٹس بی ہے تو اب ہم کیا کریں گے جب اس کو ہیپاٹیٹس بی ہے اور اس کا بلک اٹھا کر اس کو لگائیں گے تو یقین بلہ ٹرانسویجن میں ہمیں مدد مل سکتی ہے اس مینی کولڈ کازنگ وائرس ہے اب ہمارے پاس جو کولڈ کازنگ وائرس ہیں وہ ان کا جنیٹک میک اپ ڈیفرنٹ ہے وہ ہی بات جو میں نے اس ایم سی کی تو اس کے لیے ہمارے پاس امی مجھنیزیشن ہم کون کون سی ویکسن بنا ایک کولڈ کے 500 جنیٹک میک اپ آ چکے ہیں اب کس جنیٹک میک اپ کی ویکسن بنا کر کس کی بنائے ٹھیک ہے وہ اچھا وہ پانسو مقرر بھی نہیں رہتے نا کہ وہ ان کی بنائے تو ٹھیک ہے وہ پانسو اگلے دس دن میں دیکھتے ہیں تو وہ 6000 ہو جاتا ہے ان کا جنیٹ میک اپ ہے وہ ویری ہوتا رہتا ہے تو ان کی ویکسن بنانا انسان کے لئے چیلنجن عمل بن چکا ہے تو لارجس وائرس کو دس سے بارہ ہزار ہزار ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا اچھا سمال وائرس کو فور ہوتے جو عربو وائرس ہوتا ہے نا عربو وائرس وہ ہمارے پاس یلو فیور کرواتا ہے ہیپاٹیٹس بی وائرس میں کارز لیور کینسر ایوین امن تو ہیپاٹیٹس بی جو ہے وہ کینسر کروا سکتا ہے کس میں وہ کیریر میں کرا سکتا ہے آئرس پرو فیج without killing the ہوسٹ سیل اس کو کیا کہتے ہیں جب ہوسٹ کو نہ مار تو اس کو لائزو جینک سیکل کہتے ہیں کلاس فیوکیشن آف وائرس اس بی آن دا فالنگ پروپیٹیز کلاس فیوکیشن کس مدر سے کی جاتی ہے تو وائرس کو ہم بوت آل آف دیم ٹھیک یعنی فیزیکل بی کرتے ہیں اور کیمیکل بی بی کرتے ہیں یسے ڈین وائرس آر این وائرس تو یہ کیمیکل بی بی فیزیکل اس کا بی اس کا اس کے علاوہ نمبر آف ٹیپسیڈ کتنے ہیں ٹھیک ایرس کین کارس فالنگ ڈزیز ایک سی وائرس ساری ڈزیز کروا سکتا بی ٹیپسیڈ بی ہم سیکزیل سی ہیٹرو سیکزیل سی بوت تو ایرس بوت میں ٹرانس ہو سکتی ہیں ٹھیک اس لئے سیکزیل کانون کو لیمیٹیڈ اسلام میں سرائی کانون کے مطابق رکھا جائے تو ایرس کا خاتمہ پاسیبل ہے لارج جینو وائرس انکلیوڈ جو لارج جینو میں وہ کس میں پایا جاتا ہے دونوں میں پایا جاتا ہے بی پی جاتا ہے تو ہرپیس وائرس میں بھی پایا جاتا ہے ڈیزیز کارز بائی آربو وائرس آربو وائرس انسیف فائلائیٹس یعنی برین جو ہے وہ اس کا بڑا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یلو فیور بھی کرواتا ہے تو بو تھا دی مار دی کریکٹ ون جب کسی بندے کو ایرز ہوتی ہے تو اس کا کون سا سسٹم تباہ ہو برباد ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کا ایمیون سسٹم جو ہی تباہ ہو برباد ہوتا ہے نا کے نرویس سسٹم آراب ہوتے ہیں وہ صرف انفیکٹنگ جینوم ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی کیپسیڈ نہیں ہوتا تو ان کے پاس پروٹین سے نہیں ہوں گے اچھا جو صرف انفیکٹنگ ہوں گی ان کو پریون کہیں گے جینوم آف وائرس میں کنسس آف سنگل آس سیویرل مالیکیول جو وائرس کا جینوم میں وہ ڈی ای نی بھی ہو سکتا ہے آر ای نی بھی ہو سکتا ہے مگر دونوں اکھٹے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو بہت آدم ہو سکتے ہیں اچھا وہ جو ڈرگ سے جو ایش آئی وی کو روکتی ہیں وہ ڈرگ بسیکلی حقیقت میں کرتی کیا ہیں وہ پیتھا جن کو روکتی ہیں بسیکلی کیونکہ جو ایش آئی وی وہ تو فیل سکتا ہے مگر اب جو پیتھو جن اس کو ڈرگ آٹیک کر اس کو ہم کو انسان زیاد کا نقصان پہنچا سکتے ہیں ان پیتھو جن کو روکا جاتا ہی تو پیتھو جن کا میٹابولیزم کو روکا جاتا ہی cold or viral infection of the upper respiratory tract جو cold جاتے ہیں ٹریکیاب اگر کو نقصان پہنچاتے ہیں the virus may consist of virus میں ایک protein coat ہوتا ہے جس کو کرتے ہیں اور ایک genome ہوتا ہے ٹھیک ہے both of them are the following group HIV یاد رکھیں retro virus سے Hepatitis B بھی retro virus AIDS impair the bodies جو body کے ایک اس system کو نقصان پہنچ جانے کی کرتا ہے اچھا immune system میں ہمارے پاس wbc آجاتے ہیں تو lymphocytic ٹھیک ہے کیونکہ lymphocyt ہم wbc کو نقصان پہنچ آتے ہیں lymphocytic system کو نقصان پہنچ ہے AIDS polio virus can cause following disease polio mild disease کو کر سکتا ہے by using dache range AIDS can be prevented stil rized ٹھیک جس کو ہم صاف کر کے ٹیک ساف ہوتی ہیں تو ان کو استعمال کریں گے تو AIDS سے بچا جا سکتا ہے ڈیش is a retro virus ڈیش 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 کیوں ہے virus reproduced by virus کس طرح سے reproduce کرتا ہے اس میں option number B سائی ہے کیوں سائی ہے سب سے پہلے وہ بیکٹریہ کو آدھا کرتے ہیں جو genome ہوتا ہے وہ gene وغیرے نہیں بنا سکتا اس کے بعد وہ grow کر آخر میں lysos and enzyme کو بناتے ہیں virus are the exception of the cell theory بد they have some characteristics of living things are living or non living donor کی خصوصیات رکھتا ہے which one is of these characteristics are living ki کون characteristics ہے virus کی اس کے پاس جنیٹک material ہے وہ mitosis میاس اس میں ہوتی نہیں mitosis میاس سیل میں ہوتی نا وائرس ایک سیل ہی نہیں تو mitosis میاس نہیں ہوں بھائی کیسے سپیشل آئیز سیل کے بنیں گے جب یہ سیل ہی نہیں تو سپیشل آئیز سیل کس طرح سے بن گئے کس طرح